ویڈیو میں دیکھنے والا ہوں عمران ریاض خان کی لیٹس ویڈیو اور شرط شریف کو سلام what happened in Kenya تو چلو دیکھنے اس ویڈیو کو کچھ ہوا ہے تو وہ ڈیٹیل مجھے بعد میں پتہ چلیں گے اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد دیکھتے ہیں let's start the video now بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین صرف تفصیلات بتانے کے لیے میں آپ سے بات کر رہا ہوں اور بڑی حمد جوڑ کے مجھے آپ سے مہلی مرتبہ یعنی مجھے کبھی بھی اتنا مشکل نہیں ہوا بات کرنا اس کیمرے کو دیکھ کر یہ مشکل ہے کافی اور جو تفصیلات ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں جو اب تک کی ہیں کیونکہ بے شمار لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بتائیں اس وقت میرا چار مختلف لوگوں سے رابطہ ہے اور ان میں سے تین لوگ عرشت بھائی کی ڈیڈ باڈی کے قریب موجود ہیں وہیں پہ جس جگہ یہ وقوع ہوا ہے اس سے لگ بک کوئی ستر سے اسی کلومیٹر دور وہ ایریا مردہ خانہ ہے جہاں پہ عرشت شریف بھائی کو پہنچایا گیا اور وہاں پہ اس وقت جب میں یہ ریکارڈنگ کر رہا ہوں تو پوسٹ مارٹم ہو رہا ہوں یہ بھی ایک جرنلسٹ ہے اور مجھے میرے دوست نے بتایا ہے کہ پوسٹ مارٹم میں لگ بگ دو گھنٹے ڈیڑھ گھنٹا اتنا ٹائم لگے گا اور اس کے بعد وہ باقی کاروائی کے بعد باڈی ہمارے حوالے کریں گے میں نے ان سے مدارش کی ہے کہ آپ جو ہمارا اسلامی طریقہ کار ہے اس کے مطابق آپ بندوبست کریں کیونکہ باڈی کو باکس میں شفٹ کیا جائے گا اور اس سے پہلے کچھ عدویات ہیں وہ استعمال کی جاتی ہیں اور وہ باکس پھر نہیں کھولا جاتا تو میں نے ان سے کہا کہ مکمل جو اسلامی آدھاب ہیں جو طریقہ کار ہے اس کے مطابق گسل دینے کے بعد آپ ان تمام چیزوں کا خیال رکھیے تو جو دوست وہاں موجود ہیں انہوں نے وعدہ کیا ہے کہ وہ ہماری کمی وہاں نہیں ہونے دیں گے اور انسیڈنٹ کے بارے میں میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ کل رات کا انسیڈنٹ تھا ان کی پولیس نے یہ کلیم کیا ہے کہ انہوں نے ایکچولی پہچانا نہیں غلطی سے غلط لوگوں کے ساتھ موٹ بھیر ہوئی ہے اور گولی چلی ہے اور اس میں مقامی جو صاحبی ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نو گولیاں انہوں نے چلائی ہیں ایک ٹائر کو بھی لگی ہے اور مختلف گاڑی کے ایریاس سے ہٹ ہوئی ہے اور ایک گولی جو ہے وہ عرشد بھائی کے جو سر میں لگی ہے وہ کاز آف ڈیت بتائی جا رہی ہے سر میں اس کی وجہ سے وہ شہید ہو گئے ہیں پاکستان میں سب سے لوگ مختلف باتیں کر رہے ہیں کوئی کچھ کہہ رہے ہیں کچھ کہہ رہا ہے میرے خیال میں عرشد بھائی کی ڈیٹ بوڈی کو آنے دیں ان کو شایعہ نشان طریقے سے ہم دفن کر لیں سپردے خاک کر لیں تو اس کے بعد پھر باقی چیزوں پر بات کریں گے سوالات تو ہمارے دماغ میں بہت ہیں کینیا کیوں ان کو جانا پڑا یو اے ای سے کیوں ان کو بھاگنا پڑا یو اے ای میں تھے پاکستان سے کیوں ان کو چھوڑ کر جانا پڑا یہ سارے سوالات ہمارے دماغ میں ہمیں پتا ایک ایک بندے کو جانتے ہیں جس نے ان کا جینا حرام کیا ہوا تھا ایک ایک بات میرے بھائی نے مجھے بتائی تھی میرے دوستوں کو بتائی تھی ہم سب کو پتا ہے اس کے اوپر کوئی بھی سیاست نہ کرے یہ سیدھا سیدھا ایک ظلم ہے جو اس ملک میں ہوا ہے اور اس کو بہت دکیلے گرے ہیں یہ بھی اب انہوں نے کیوں مارا ہے اس کے اوپر کینیا میں کیا انکواری ہوگی پاکستان میں سانہ مارڈل ٹاؤن آج تک ثابت نہیں ہو پا رہا کینیا میں عرشت شریف کا قتل ثابت ہوگا کینیا کی پولیس کے بارے میں کینیا کے صحافیوں کی رائے لے کر دیکھ لیں کینیا کی پولیس کے بارے میں کینیا کے لوگوں کی رائے لے کر دیکھ لیں تو سب لوگ اپنی اپنی بات کریں گے جو لوگ یہاں اسلام آباد پولیس کی رپورٹیں کہتے ہیں جی بڑی شاندار ہیں وہ اب کینیا کی پولیس کی رپورٹیں جاری کر رہے ہیں ہمارے دل پہلے زخمی ہیں اس کے اوپر اور گھاؤ لگا رہے ہیں اب آتنی اے بک بزر جائے گا لیکن عرشت اب واپس نہیں آئے گا میں صرف آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں اور اتنی سی بات کہنا چاہتا ہوں کہ ہم عرشت شریف کو ڈیزرب نہیں کرتے تھے ہم بائیس کروڑ لوگوں میں اتنی جرت نہیں تھی کہ ایک سچ بولنے والے آدمی کو اپنے ملک میں سنبھال لیتے بائیس کروڑ کے لیے بولنے والا بائیس کروڑ لوگوں نے اکیلا چھوڑ دیا تھا ان کے رحم و کرم کے اوپر جنہوں نے اس کے لیے پاکستان کی زمین تنگ کر دی ہم سب سے بہتر تھا ہم سب سے بہادر تھا ہم سب سے اچھا انسان تھا ہم سب سے بڑا آدمی تھا اور ہم لوگوں نے اس کی قدر نہیں کی میں نے ایک دن کہا تھا کہ عرش شریف ہماری ریڈ لائن ہے اس کو کروڑ کرو گے تو ہم ریٹیلیٹ کریں گے ہر وہ آدمی جس نے اس کے لیے پاکستان کی زمین کو تنگ کیا اس نے ہماری ریڈ لائن کروڑ کی ہے ہر وہ آدمی جس کی وجہ سے اس کو پاکستان سے جانا پڑا اس نے ہماری ریڈ لائن کروڑ کی ہے ہمیں بہت تکلیف دی ہے بہت تکلیف دی ہے ہم یاد رکھیں گے عرش شریف کی والدہ کا ایک ہی حکم ہے کہ میرے بیٹے کو لے کر آؤ اور شایان شان طریقے سے اس کو دفن کرو کیا حال ہوگا ان کا جیتے جی آپ لوگوں نے ایک بہادر اور سچے آدمی کی حدر نہیں کی ہے ہم اس کی قدر نہیں کر سکے اس کے جانے پہ یہاں پہ لوگوں نے مزاک اڑانے کی کوشش کی جس ملک میں وہ گیا وہاں پہ اس کے لیے جینا حرام کر دیا کون لوگ تھے جنہوں نے یہ کیا سب کو پتا ہے وہاں سے اگلے ملک میں چلا گیا کیا ایسے ہی وہاں چلتے ہوئے آدمیوں کو سڑکوں پہ مار دیا جاتا ہے حادثات میں کیا گولی سے رب عرشہ شریف کوئی لگنی تھی بہت سارے سوالات ہیں ہم پوچھیں گے وہاں کے صحافی وہاں کے لوگ وہ بھی کچھ نہ کچھ ہمیں بتائیں گے ایسے قتل چھپا تو نہیں رہ جائے گا اور لوگ جانتے ہیں کہ یہ حالات کس نے پیدا کیا عرشہ شریف کے لیے ہم سب کو اس بات کا پتا ہے میری آپ سب سے ایک گزارش ہے کہ عرشہ شریف کی والدہ کی یہ خواہش کہ میرے بیٹے کی تدفین اس کے شایان شان ہونی چاہیے یہ ضرور پوری کیجئے گا میں یہاں پہ موجود ہوں میں نے کینیا کا ویزا بھی حاصل کیا ہے لیکن مجھے وہاں دوستوں نے منع کیا ہے کہ آپ کے آنے میں اور جانے میں ٹائمنگ مسمیچ ہو جائے گی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ آج رات تک ہر حال میں اپنی ذمہ داری پوری کریں اور عرشد بھائی کی ڈیڈ بارڈی کو روانہ کریں وہاں سے تو یہ کوئی دس گھنٹے گیارہ گھنٹے اس میں لگ سکتے ہیں تو امید ہے کہ کھل صبح تک شاید لیڈ بارڈی پاکستان میں پہنچ جائے آپ سب سے میری یہ گزارش ہے کہ اس کو وہ پروٹوکول آپ دیجئے گا جو ایک ہیرو کو زندہ قومیں دیتی ہیں زندگی میں تو ہم اس کی قدر نہیں کر سکے سارے سوالوں کے جواب دوں گا یہ جتنے لوگ اچھل کود کر رہے ہیں یہ جتنے لوگ اس معاملے کو پر سیاست کر رہے ہیں یہ جتنے لوگ اس وقت ہمارے دلوں کو چھنی کر رہے ہیں کون کر رہے ہیں ان سب کو جواب دیں گے بتائیں گے ان سب کو یہ بھی بتائیں گے وہ کون تھا جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے لیکن ابھی آپ سب سے گزارش ہے کہ جب عرشت پاکستان پہنچے تو جب وہ پاکستان کو چھوڑ رہا تھا تو وہ اکیلہ محسوس کر رہا تھا تنہا محسوس کر رہا تھا کمزور ان طاقتور لوگوں کے سامنے چٹان کی طرح وہ کھڑا رہا لیکن اکیلہ تھا جب وہ واپس آئے تو اس کو اکیلہ نہیں لگنا چاہیے ہم سب جائیں گے اور آپ سب کی راہ دیکھیں گے عرشت کو آخری اراؤنگاں تک ہم سب کو مل کر لے کر جانا ہے اب اس کو اکیلہ نہیں چھوڑنا بہت شکریہ آپ تو یہ تھے عمران ریاض خان انڈ بہت زیادہ رواسو سے لگ رہے تھے انڈ تک بولتے بولتے باتوں میں وہ چیز نہیں تھی وہ تگڑا دم جو ان کے ہر ویڈیو میں ہوتا ہے اکثر ویڈیوز بنانے میں وہ چیز نہیں دکھ رہی تھی مایوس سے لچار سے اور اداس اور رواسو سے نظر آ رہے تھے بولتے وقت اور ساری چیزیں بتا رہے تھے کیا ہوا ہے کیا نہیں ہوا ہے ارشد شریف کی ارشد شریف کی جو بھی یہ حادثہ ہوا ہے یہ ہوا ہے حادثہ ہی ہے یا پھر کچھ اور ہے مجھے ڈیٹیل نہیں پتا لیکن ہاں بہت ساری باتیں بھی ہو رہی ہیں انہوں نے بولائے کی اس پر پولیڈکس نہیں کھیلنے تو اچھا ہے اور پولیڈکس نہیں بھی کھیلنے چاہیے یہ بھی ایک جنرلیسٹ تھے مجھے پتا چلا ہے کہ ایک جنرلیسٹ تھے امران ریاض خان کی طرح تھے شاید ایسے ہی بول رہے تھے کہ ہم سے زیادہ بہدر تھے ہمت والے تھے ملک چھوڑنا پڑا یوے ہی گئے یوے ہی سکینیا گئے وکینیا میں جا کر ان کے ساتھ یہ حاصل ہو گیا تو کیا ہے اس کے پیچھے کی کہانی ڈیٹیلز مجھے نہیں پتا لیکن ہاں جو بھی ہوا ہے بڑا دکھو ہے ان کی ماں کے بارے میں کہ یار ان کا بچہ ایک تو ملک چھوڑ کر گیا اس کے بعد دیش چھوڑنے کے بعد اتنا کچھ ہوا اس کے ساتھ کہ موت تک نہ ہوتا گئی تو یہ دکھی کرنے والی چیزیں تو ہیں دکھی کرنے والی باتیں تو ہیں باقی آپ جو بھی کہنا چاہتے ہو اس کے کامنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہو اس ویڈیو کے باقی ملتے ہیں پھر نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے بائی بائی ٹیک کیا رہا سائننگ آف